اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد آپ تمام بچوں کا استقبال ہے بچوں کے خاص پروگرام کالرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے سارا یسرا سمرا اور ہم سب پھر ایک بار کالرز آف اسلام پروگرام میں اسلام کی تعلیمات خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ آف یو سے دیکھیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے پچھلی بار جو ہم نے سیکھا اس کا ایک فاسٹ ریویجن ہم اس کا ایک فاسٹ ریویجن ہم نے پچھلی بار تین چیزیں دیکھی دی سب سے پہلے ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں کتنے سارے فیورز ہیں کتنے فیورز ہیں بہت سارے کتنے سارے جس کو گن نہیں سکتے بلکل صحیح جواب ماشاءاللہ اور آج ہمارے گفز باسکت بہت ماشاءاللہ بھری بھی دکھ رہی ہے الگ الگ تائپ کے گفز اس میں ہے جو آپ سب کو مل سکتے ہیں انشاءاللہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہم نے دیکھا کتنے فیورز ہیں اللہ کے کتنے احسان ہیں کتنے سارے کیوں نہیں سکتے کیوں کہ بہت سارے ہیں جو ہمیں مالی مینی معلوم ہوگا تو گنیں گے نا اور کیا ہے کتنے ہیں بہت سارے ہیں ہم نے جان نہیں سکتے جان نہیں سکتے اور کیا دل کی ہر دھرکن گنیں گے کیا ہر سانس گنیں گے اللہ تعالی نے تو اتنے ہی ساری کے انڈھیل دیا ہے پور کر دیا ہے ہم پر بلکل صحیح بلکل صحیح پھر ہم نے ایمان سیکشن میں ایک بات سیکھے تھے کونسی بات تھی وہ کہ ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ ہے ہر چیز کا بنانے والا اللہ ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز خود سے نہیں بنتی یہ ٹیبل یہاں خود سے نہیں آیا اب دیکھ ہو جیسے مثال کے طور پر یہ ٹرک ہے اب یہ ٹرک کو میں پیچھے کھیچ رہا ہوں ہاں میں پیچھے کھیچ رہا ہوں تو یہاں جا رہی ہے آگے خود سے گئی نہیں اب اس کو کچھ تو پاور چیئے نا کوئی تو کھیچنے والا چیئے کیا تو بیٹری چیئے یا تو کچھ الیکٹرک پاور چیئے خود سے خود میں خود ٹرک چلنے لگتی ہے نہیں نہیں اب جیسے بال ہے یہ بال کو کوئی پکڑا اگر کوئی اس کو ہلا آئے باؤنس کرے تو یہ ہل رہا ہے نا خود میں خود ہلتا نہیں ہوتا تو ہر چیز کا بنانے والا کون ہے اللہ اللہ اور ہم نے تیسری بات کیا سیکھے تھے عمل میں ایک عمل ہم نے سیکھا تھا ایک عمل عمل کا مطلب کیا ہے کام ایمان ہے دن کا کام عمل ہے جسم کا کام ہاں تو ہم نے ایک عمل دیکھے جو اہم ایک عمل تھا اہم بہت ایمپورٹن سب سے ایمپورٹن کون بتایا گا نیماز 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 سیکھے تھے ہم نے لسک نیماز سیکھے تھے نیم نیم نہیں دیکھو کون سا عمل ہم نے لسک نیماز سیکھے تھے کون بتایا گا جو بتایا گا اس کو یہ بڑی علی ٹرک ملی پچھلی بار ہم لوگ نے ایک عمل سکھے تھے کونسا عمل سکھے تھے ہم نے ہم نے لازم ٹائم ہاں آپ قریب آ رہے ہو اکرا بھی سکھا لازی تو یہ تینوں نے مل کے دیئے تو بڑے ایک ہی جگہ آپ تینوں کو ایک 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 ہم نے لازم ٹائم کونسا سکھا تھا اکرا کے تعلق سے یعنی علم کے تعلق سے علم حاصل کرنا علم حاصل کرنے کے تعلق سے ہم نے سکھا تھا اور ہم نے کونسی دعا سکھے تھے ربی اکرا بسم بھی سکھا تھا ہم نے اور کیا سکھے تھے ربی ربی بالکل صحیح ربی زدنی علم ربی زدنی علم بالکل صحیح اس کا مطلب کون بتائے گا اس کا مطلب کیا میرے بالکل صحیح بالکل صحیح increase me in knowledge oh my lord increase me in knowledge اور knowledge اچھی ہے زیادہ knowledge اچھی چیز ہے بری چیز ہے اچھی چیز ہے کیوں کیونکہ اگر بری چیز ہوتی تو اللہ تعالی کیا ہمیں قرآن میں سکھاتے ہیں نہیں کیا اللہ تعالی قرآن میں سکھاتے ہیں جب اللہ تعالی نے قرآن میں سکھایا ربی زدنی علم پتہ چلا زیادہ علم اچھا چیز ہے اچھی چیز ہے اگر اچھی چیز نہیں ہوتی تو ہمیں کیا سکھایا تھا اے اللہ زیادہ knowledge مات دینا ایسا ہوتا لیکن ایسا سکھایا گیا نہیں ہمیں کیا سکھایا گیا کہ زیادہ ہمیں دے اوکی بالکل صحیح تو اب ہم بڑھتے ہیں آگے اب اگلا سیکشن جو ہم دیکھنے والے ہیں وہ ہے اخلاق اخلاق کا مطلب ہوتا ہے کریٹر کریٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کیسے پرسن ہو آپ کیسے شخص ہو آپ ہو کیا مسال کے طور پر یہ پینسل کا lookinecter ہے پینسل سے کیا کرتے ہیں پینسل سے باہل خوم کرتے ہیں پینسل سے باہل خوم کرتے ہیں لیکھنا یہ چکلیٹ کا کیا کام ہے لکھنے کے لئے یہ ک کچھ نہ ہے لکھنے کے لیے ہے نہیں یہ سب کا ایک character ہے نا اس کا کچھ کام ہے نا یہ اب آپ اور میں کون ہے ہم لوگوں کا اخلاق کیا ہے ہم لوگ کیسے پرسن ہے اچھے پرسن ہے یا برے پرسن ہے ہاں اچھے کام کرتے ہیں یا برے اچھے بننا انشاءاللہ تو آج ہم لوگ اخلاق کے تعلق سے انشاءاللہ ایک بات دیکھیں گے اور یہ ہمارا ایک section ہے اخلاق اور اخلاق کے اندے بہت لوگ کیا بولتے ہیں نا بہت لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو دل اچھا ہونا چاہیے باہر سے کیسے بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے گلت ہے یہ گلت ہے کون بولا ہے گلت ہے صحیح ہے صحیح ہے کہ دل اچھا ہو باقی کام کیسے بھی کر سکتے ہیں نہیں نہیں صحیح ہے گلت ہے کیوں گلت ہے صحیح ہے گلت ہے صحیح ہے کیا صحیح ہے کیا گلت ہے کیا گلت ہے کیونکہ دل اچھا ہو دل اچھا ہو کام گلت بھی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں گلت ہے صحیح ہے گلت ہے بلکل صحیح بات کہ یہ گلت ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ گلت ہے یہ گلت بات ہے یہ خود یہ صحیح بات ہے کہ یہ گلت بات ہے یہ بات گلت بات ہے اب یہاں کیا ہے کہ دل بھی اچھا ہونا چاہیے اور اپنا من بھی اچھا ہونا چاہیے اور من بھی اچھا ہونا چاہیے اور ہمار سے بھی اچھا ہونا چاہیے بلکل صحیح باہر سے کام بھی اچھا ہونے چاہیے کام بھی اچھا ہونے چاہیے yes or no yes تو ہم لوگ اس کے تعلق سے آج ایک حدیث دیکھیں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسن و خلقا سنن ابو دعوت میں صحیح سنت سے سب سے اچھا جو شخص کامل complete جو ایمان میں ہوتا ہے وہ اخلاق میں بھی اچھا ہوتا ہے جس کا ایمان اچھا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا اگر ایمان اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے اور ایمان اچھا ہے اور اخلاق نہیں اچھا ہے یعنی ایمان اچھا نہیں ہے ایمان اچھا ہے تو اخلاق بھی اچھا یہ تو بتاؤ اچھا اخلاق بولتے کسے ہیں مثال آپ نے دیکھا اچھے لوگوں کو برے لوگوں دیکھا ہے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی دیکھا اچھے برے لوگوں کو دیکھا ہے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے اچھے لوگوں کو دیکھا ہے برے لوگوں بھی دیکھا ہے آپ کے مالے میں اچھا کسے بولتے ہیں اور برا کسے بولتے ہیں اچھا مطلب جو اچھی چیزیں کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کیا ہے نا لوگوں کے ساتھ معاملات آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ہو دو لوگ یہ دو لوگ ہیں یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں یہ ایک اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے اسے مار رہا ہے ہاں اس پہ غلط کر رہا ہے یہ اچھا ہے برا ہے برا ہوا یا help کر رہا ہے help کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے help ہے کہ نہیں help کرنا تو چلو مجھے کچھ اچھے پانچ پانچ اگزمپلز ہو پانچ اچھی چیزیں اور پانچ بری چیزیں پانچ اچھی چیزیں بتانا ہے چلو بتاؤ نمبر ایک نہیں اللہ تعالی کے ساتھ ہم اچھے ہیں وہ عبادت ہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اخلاق کے اندر آتا ہے اور اخلاق میں حقیقت میں بالکل صحیح بتایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کیسے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ کیسے ہیں تو میں خاص بات کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ ہاں تو چلو بتاؤ چلو لوگوں کو ماننے کا نہیں لوگوں کو ماننا نہیں ماننا نہیں ہاں یعنی نہیں نہیں ماننا لوگوں پر ظلم نہیں کرنا بلکل صحیح جواب ہاں یہ شاپنے آپ کے لئے یس لوگوں کی help کرنا بلکل صحیح جواب ہاں اور بتائیے اور لوگوں پر مدد کرنا وہ بلے آپ نے اور بتائیے یہ بلون کس کو ملنے والا ہے ہاں چلو گفت دینا گفت دینا تہادو تہابو ہدیہ دو محبت ملے گی اور بتاؤ اور ایکسامل بتاؤ اچھے ہاں اس پر ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے ایک دن اور بتائیے ہم اور ایکسامل بتاؤ چلو آپ لوگوں کو اچھا دیکھا ہے دنیا میں نہیں دیکھا ہے اچھا کچھ برا دیکھا ہے چلو برے لوگوں کے پر بتاؤ لوگوں کو کھانا دینا کس کو کھانا دینا خاص طور سے کھانا دینا الحمدللہ بالکل صحیح جواب لوگوں کو کپڑے دینا ہاں یس جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کا کپڑے دینا زکار دینا بالکل صحیح ہاں اور بتاؤ عبادت بھی صدقہ دینا اور بتاؤ اچھا کچھ بری بھی بتاؤ بری چیز ہے اچھا بری چیز بتاؤ نا ضروری ہے بری ٹھیک نہیں نا مرائی نا ہونینہ سیکھ ج Hallelujah بری چیز معلوم ہونا چاہ Tube कے بری ہے بری چیز معلوم ہونا چاہوب برا کرے گا اس کو معلومapa برا ہے دیکھو کسی کو تقلیف پہنچانا برا کا برا معلوم ہے نا کہ بویا کام ہے اس لئے نہیں کریں گے انشاءاللہ معلوم ہی نہیں ہے تو آدمی کر پاٹھے گا اسے پتا ہی نہیں ہوگا ہے نا کتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ غلط کام کرتے ہیں تو اسی وجہ سے معلوم ہونا چاہیے جو غلط ہے وہ معلوم ہونا چاہیے کہ غلط ہے اور جو صحیح ہے جو صحیح ہے تو گالی دینا کس نے بولا تھا گالی دینا کس نے بولا تھا میں جارا نے very good ما شاءاللہ تمہیں بلون ملے گا اور بتاؤ تو غلط چیز ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے بلکل صحیح اور بتاؤ اور کچھ بتاؤ جھگڑا کرنا کوئی جھگڑا کرے پھر کریں گے نہیں کوئی جھگڑا کریں گے تو کیا کریں گے مارنا چاہیے معاف کرنا چاہیے معاف کرنا اچھا کام ہے برا کام ہے بلکل صحیح یس ماننا بھی نہیں یس اور بتاؤ تو بچوں آج الحمدللہ ہم نے چند باتیں دیکھی ہم نے بارٹن ریوزن کیا ٹی وی میں غلط چیزیں دیکھنے گا ٹی وی میں اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ بھی پروگرام ٹی وی پہ آنے والا ہے ہاں لیکن غلط چیزیں نہیں دیکھنا چاہیے یس بالکل صحیح آپ نے کہا اسی چیز کے لئے کار ملے گی ہاں گانے یس گانے بچانا یس لیکن ہم لوگ اخلاق لوگوں کے آپس میں ہاں تو چند باتیں ہم نے دیکھی لیکن دیکھنے سے زیادہ امپورٹن سننے سے زیادہ امپورٹن جاننے سے زیادہ امپورٹن ہے کرنا صحیح چیز ماننا اور صحیح چیز پر عمل کرنا ایمان اور عمل اور دونوں ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم آخر میں کہاں پہنچیں گے جنت پہنچیں گے وہی مقصد ہے چلی ہم آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں سیکشن اللہ کے ناموں کے تعلق سے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہر ایک سرکل میں ہر ایک راؤنڈ میں جو ہم سات چیزیں دیکھیں گے اس میں سے ایک ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دو دو نام انشاءاللہ دیکھیں گے دیکھنے میں مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے الگ 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 الرحمان الرحیم الملک القدوس یہ سب ناموں میں مقصد کیا ہے کیا مقصد ہے سواب ملتا ہے یس بلکل صحیح سواب ملتا ہے آپ کو پھر ایک چوکلٹ مل رہی ہے انشاءاللہ اللہ کے نام کیوں سیکھنا چاہیے اللہ کے نام سیکھنے میں کیا اور بینفٹ ہے کیونکہ اور نالج بڑے گی اور ہم لوگ کو جانکاریاں ملے گی کیا جانکاری ملے گی کہ اللہ کے نام یہ ہے جانکاری ملے گی تو جانکاری ملنے سے ہوگا کیا فائدہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں جنت میں دالے گا اللہ تعالیٰ جنت میں دالے گا ناموں کو جاننے سے کون بتائے گا اگر معلوم ہے تو ہم دیکھتے ہیں ایک بہت پیاری سی حدیث انشاءاللہ آج کے ہم پروگرام میں صرف یہ حدیث دیکھنے والے ہیں اگلے پروگرام سے ہم انشاءاللہ ناموں کو دیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ اگلے راؤں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک بہت پیاری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ تِسْعَتَوْا وَتِسْعِنَا اسْمًا اللہ کے ننیانوے نام ہیں نیاتن اللہ واحد سو سے ایک کم کنے؟ نائنٹی نائن نیمز ہے سو سے ایک کم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احساہ دخل الجنہ جو ان ناموں کو یاد رکھے گا محفوظ رکھے گا وہ جنت جائے گا اب اس کے اندر مطلب یہ ہے کہ یہ نائنٹی نائن نیمز اگر ہم یاد کریں گے ان پر ایمان رکھیں گے ان کو محسوس کر کے یا اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ تعالی جنت دے گا تو یہ ننیانوے نام جو اللہ تعالی کے یاد کرنے کی فضیلت ہے ہاں اللہ کے نام کتنے ہیں اللہ تعالی کے نام اللہ کے نام کئی سارے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے اللہ تعالی سے اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام سے جو تیرہ ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں ہر وہ نام سے جو تیرہ ہے سمجتا بھی نفسک جو تُو نے اپنے آپ کو دیا او انزلتا فی کتابک یا اپنی کتاب میں نازل کیا او علمتا احد من خلقک یا اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا او استاثرتا بھی فی علم الغیبی اندک یا جو تُو نے اپنے علم غیب میں اللہ چھپا کے رکھیں اپنے پاس مطلب ہمیں پتا چلا اس دعا سے کہ اللہ تعالی کے کئی نام ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھیں ہیں اور کئی سارے نام جو قرآن میں اللہ نے بتایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بتایا اس میں سے 99 نام یاد کریں گے تو اس کی یہ فضیلت ہے من احساہ دخل الجنہ جو 99 ناموں کو یاد کرے گا جنت جائے گا انشاءاللہ اور جنت جانا تو گول ہے مقصد ہے انشاءاللہ جنت جانا ہی تو اصل مقصد ہے انشاءاللہ تو ہم آج انشاءاللہ یہ حدیث ہم نے دیکھی اور یہ تعریف ہم دیکھ رہے ہیں اگلی بار سے ہم انشاءاللہ یہ دو دو نام ہر بار یاد کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ لیکن آج اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی کے جو نام ہے وہ اللہ کی صفت بھی ہے صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے خوبی مثال کے طور پر تو یہ بلیک ہے کیا یہ ریڈ کلر ہے اگر اس کو بول دے کوئی نام بولے یہ میرا فیورٹ ٹیبل ہے اس کا نام ہے بلیک ٹیبل تو بلیک ٹیبل ریڈ کلر کا نہیں ہو سکتا اور ریڈ کلر کا ہے تو اس کا نام الگ ہے اور اس کی کالٹی الگ ہے اللہ تعالی کے جو نام ہے اللہ ہے ویسا اللہ کا نام ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا اللہ تعالی خود ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا جیسے مثال کے طور پر ایک نام ہے آدل آدل اللہ کا نام نہیں ہے انسانوں کا نام ہے انسانوں میں ناموں میں ایک نام ہے آدل آدل یعنی انصاف کرنے والا آدل کا مطلب کیا ہوتا ہے انصاف کرنے والا لیکن کوئی آدل ایسا بھی ہو سکتا ہے جو کبھی ظلم بھی کر لیتا ہے انسان ہوتے ہیں تو کبھی اچھا بھی کرتے ہیں کبھی غلط بھی ہوتا ہے انسان کمزور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اللہ تعالیٰ ہے ویسا اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے سب کچھ جاننے والا ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم لوگ یہ بات کو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تعلق سے 99 نیمز یاد کرنے کی انشاءاللہ گول ہے ہمارا ہمارا تارگٹ ہے آپ سب بھی یہ تارگٹ بنائیں گے اور انشاءاللہ اس چیز سے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اگلا سیکشن وہ ہے تذکیہ تذکیہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ معلوم ہے چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں معلوم ہے کون بتائے گا بہت سے لوگ ہیں صحیح راستہ معلوم ہے بلے ہاں یہ صحیح راستہ ہے لیکن چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں پہر نہیں ہوتے ہیں کتنی اچھی بات بلیں یہاں پہ کیسا ہے نا راستہ ایک راستہ ہے جو زندگی میں چلنے والا راستہ ملوم ہے راستے ایک ہوتا ہے وہ فیزیکل راستہ جس میں چل کے جانا ہے یا ڈرائوینگ کر کے جانا ہے یا بائیک پہ جانا ہے سائیکل پہ آنا ہے لیکن ایک راستہ وہ ہے جو زندگی کا راستہ یعنی کہ اچھا کیے یا برا اچھا راستہ ہے برا راستہ مح لگم اچھا ہی کا راستہ ہوتا ہے اچھا ہی کے راستے پہ کیا کیا ملے گا اچھا ہی کے راستے پہ ہم اچھا کام کریں گے سچ بولیں گے ہم اچھا کسی کو help کریں گے اچھائی کا راستہ اور برائی کا راستہ تکلیف پہنچائیں گے برائی راستہ غلط کام کرنا جو اللہ نے منع کیا وہ کیا ہے تو راستے دو راستے یہ دو راستے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں ان کو معلوم ہیں یہ راستہ جنت کا راستہ ہے لیکن اس پر پھر بھی چل نہیں پاتے ہیں کیوں نہیں چل پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دکھاتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں بتایا غلط راستے پر نہیں چلنا اور صحیح راستے پر چلنا تو ابھی تذکیہ میں مقصد یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس صحیح راستے پر چلنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں آج ہم ایک بہت اہم آیت دیکھیں گے اس موضوع پر اور اس آج میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا سنو اللہ تعالی نے فرمایا وَنَفْسِيُوْ وَمَا سَوَاهَا نفس اور نفس کو جو اللہ نے سوارا فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی اللہ تعالی نے صحیح اور غلط کی پہچان دی اچھا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے اندر تمہیں جو کہتی ہے غلط ہے یہ مت کرو غلط ہے مت کرو سنائی دیتی ہے مت کرو مت کرو یسرا مت کرو سارا کبھی یہ آواز سنائی دیتی ہے اور کبھی شیطان بلتا ہے کرو یہ غلط کام میری بات سنو غلط کام کرو اور اندر ایک آواز ہوتی مت کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح اور غلط کی پہچان دی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیسا پیدا ہوتا ہے بلکل صاف ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے بہت صاف دل ہوتا ہے بچے گندے ہوتے ہیں بچے تو صاف ہوتے ہیں پھر بعد میں ماحول ان کو بڑا ملا تو غلط کرنے لگیں گے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ نے نفس کو سوارا ہمارے اندر نفس ہے ہمارا اس کو سوارا سوارا ہے انہیں کیا اللہ تعالیٰ نے تیار کیا اللہ تعالیٰ نے اسے ریڈی کیا صحیح اور غلط کی پہچان دی اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اسے پاک کیا پاک کیا مطلب اچھا رکھا گندہ نہیں بنایا نفس کو وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا وہ ناکام ہو گیا جس نے اسے بگاڑا تو میرے بچوں دیکھو یہاں پہ کیا ہے دیکھو یہ گاڑی ہے میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں یہ گاڑی ہے یہ گاڑی اگر یہ ایسے جا رہی ہے تو یہاں پر میں نے تو ایک بار طاقت لگائی لیکن یہ جا رہی یہاں سے وہاں تک صحیح ہے نا یہ وہاں نہیں گئی پنکھا ہے پنکھا پنکھا گھوم رہا ہے اب اگر سوچ آف کر دو تو بان جا ہے اب دن امجھے رک جاتا ہے رک جاتا ہے بلکل صحیح جواب اسی بات کا آپ کو اگریزم ملے گا بلکل صحیح جواب تو سوچ آف کرتے ہیں تو آپ نے کیا نہیں سوچ آف پنکھے کو کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فوراں گھوم جاتا ہے نہیں گھومتا رہتا ہے بچتی ہے نا اب دём فلس پر نہیں لیکن گھومتا ہے نا آپرزم گھومتا ہے کیا نہیں نہیں جو گھوم رہا تھا وہ ایسا ہی گھومتا رہے گا دیکھو کیا ہے بچوں اگر آپ کو بھی کوئی اچھا کام کرو اگر اچھا کام کرو تو دل چاہے گا دل چاہے گا کہ ایک اور اچھا کام کرو سمجھیں آپ دیکھو مثال کے طور پر ایک اچھا کام کروں گے دل چاہے گا اور ایک اچھا کام کرنے گا اور ایک اچھا کام کیے دل چاہے گا ایک اور اچھا کام کریں ایک اور اچھا کام کیے دل چاہے گا ایک اور اچھا کام کریں لیکن اگر ایک برا کام کیے دل چاہے گا ایک اور برا کام کریں اور ایک اور سے دل چاہے گا برا کام کریں یہاں تک کہ ایک انسان اچھے راستے پہ جائے یا بگڑے ہوئے برے راستے پہ جائے تو آپ لوگوں کو کون سا راستہ چاہیے اچھا راستہ چاہیے ہمیشہ جنت کے راستے پہ جانا ہے نیکی کے راستے پہ جانا ہے اچھے راستے پہ جانا ہے کیونکہ جانا کہا ہے ہمیں جنت جانا ہے اب ہم آتے ہیں ہمارے اگلے سیکشن پر اور وہ ہے آداب ایٹکٹس صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں سونے کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہمیں سب کچھ ہمیں اسلام نے سکھا رکھئے ہم انشاءاللہ ہر بار ایک ایک عدب سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو ہم آج انشاءاللہ دعا سیکھنے والے ہیں صبح اٹھنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے ہمیں اللہم اللہ احمد اللہ اللہ احیانا بعدنا اماتنا ویلیہی نشور ماشاءاللہ آپ سب بچوں کو اسی بات پر دو دو چکلٹ ملے گی کیونکہ آپ نے پہلے سے ماشاءاللہ دعا یاد کیے لیکن دعا پڑھنی کب ہے سوتے ٹائم پر سوتے ٹائم پر اٹھنے کے ٹائم پر اٹھنے کے ٹائم پر ایک گھنٹے کے بعد نہیں ہاں سینہ جسوٹے کے اسی پڑھ لینے کا ایسے امیجیٹلی پڑھنا ہے ہاں کتنی بار پڑھنا ہے وان وان اچھا دعا کی میننگ کان بتائے گا اس کو ملنے ہا لیے ٹرک یہ دعا کی میننگ کان بتائے گا اس کو ملے گی ٹرک چلو ابھی یاد کر لو اگلی بار انشاءاللہ دعا کی میننگ بہت آسان ہے الحمدللہ کا مطلب کیا ہے الحمدللہ اللہ کی تعریف اللہ کی تعریف سب تعریف اللہ کی ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تعریف جس نے ہمیں زندہ کیا زندہ کیا ہماری موت کے بعد کیونکہ نین جو ہے نا موت کی طرح ہوتی ہے نین کے اندر روح جاتی ہے ہماری جسم سے باہر ہاں اور ہمیں اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے کہاں جانا ہے واپس کس کے پاس واپس جائیں گے اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے ہاں تو ہم جو سوتے ہیں اٹھتے ہیں سوتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ایک دن ایسا سوئیں گے کہ پھر ہم واپس اللہ کے پاس چلے آئیں گے ہاں تو صوبہ ہوتا ہی ہم دعا کر ڈا ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں لوگ صوبہ صوبہ زمان کے یہ کیا کرتے ہیں ایرا کے audition کیا گروں کو کہا کوئی کو آپ میں سوال کی Setting کرتے ہیں لوگ کعنا کے کام کرتے ہیں ڈا نہیں کرتے ہیں اور اس نے ان Research کیا گروں کو یاد نہیں کرتے ہیں ڈا نہیں پرتے بتا ب Post parameters بات سا لوگ بچے وقت کے رونا شروع دعا پڑھو بچے صبح اتبت کیا ریخ ہے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ نے دیا ہے نا چلو آپ صبحہ سب سے ہمارتے ہو آپ کی آئیز ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ ہیں کہ نہیں ہے ہم باڈی ہے کہ نہیں ہے اللہ کا احسان کریں تو صبح صبح اتھ کے کیا کریں گے اللہ کا شکر کریں گے سب سے کچھWtmmm taller نے نہیں دیا اسے ہجار نہیں کیا بلیں گے الحمدللہ الحمدللہ دل سے بولو ہمیں ش رمکس ٹائم سے دعا صعب weg続 کے پڑیں گے تو کیسے پڑیں گے فرز بان بڑی ہے الحمدللہ زبان پڑھے گی کہ زبان کے ساتھ دل بھی پڑھے گا دل بھی پڑھے گا دل بھی پڑھے گا اللہ تعریف الحمدللہ بلیں گے انشاءاللہ یہی ہی بات دیکھو اللہ کے شکر کے ساتھ زاras بندے بنیں گے تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں اور دوں گا تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا دن کی بہت اچھی شروعات ہے جب اللہ کی شکر کے ساتھ ہم دن کو شروع کرتے ہیں یہ چند باتیں ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے سب بچوں کو نیک بچے بننے کی توفیق دے بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ اس دنیا کے لیے نیک انسان بن کر دنیا کو بہت فائدہ پہنچانے کی توفیق دے اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں ہمارا پروگرام کلرز آف اسلام دیکھتے رہیے انشاءاللہ مسنا کری اگلہ اپسوز دوسرے بچوں کو بتائیے دوسرے بچوں کو بتائیے انشاءاللہ اسی چیز کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمين دوسرے بچوں کو بتائیے